ریواری میں پڑی لے کی پنچائتوں کے سرپنچو گرام سچیو اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے ایک بڑے گھوٹالے کا خلاصہ ہوا ہے کرونوں کے اس گھوٹالے کا خلاصہ آٹی آئے کے ذریعے ہوا اس خلاصے کے بعد پر شاصن حرکت میں ہے اور جانچ کے بعد کاروائی کرتی ہوئے نردیش جاری کر رہا ہے کہ خرج کی راشترن سرکار کے خزانے کی جمع کروائیں پڑی لے کی پنچائتوں کے سرپنچو گرام سچیو اور ٹھیکے داروں کی ملی بھگت سے آخر کیسے لگا سرکار کو کروڑوں کا چونہ یہ بڑا کھلا سا اس وقت ہوا جب ایک جاگروپ ناغرک نے آٹی آئی لگا کر جانکاری مانگی کہ زلے کے الگ الگ گاؤں میں پنچائتوں کے مادھیم سے لگوائے گئے سواغت دواروں پر کتنا خرچ آیا اور کیا اس کی انومتی سرکار سے لی گئی تھی تو جواب ملا کہ ان سواغت دواروں کے لیے سرکار سے کوئی انومتی لی ہی نہیں گئی اس کے بعد پرشاستن حرکت میں آیا جانچ میں پایا کہ ان سواغت دواروں میں کروڑوں کا گبن ہوا ہے جس پر ترنت کاروائی کرتے ہوئے زلہ اوپایوک نے زلے کی 20 پنچائتوں اور ان کے سرپنچو کو نردیش چاری کیا کہ سبھی سرپنچ ان سواغت دواروں پر کھرچ کی گئی رقم ترنت سرکار کے خزانے میں جمع کروائے جن کا کھرچ پنچائتوں دوارا کیا جا چکا ہے سرکار کے اس نردیش کے بعد سرپنچو گرام سچیو اور ٹھیکے داروں میں ہڑکم مچ گیا وہ سرکار کے اس فرمان کو بیتو کا فرمان بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جبرن ان پر تھوپا جا رہا ہے سرکار کے دوار کو یہ مچ نہیں دی گئی کتنے جو آپ کے گاو میں جو بورٹ لگا ہوا ہے کتنے لاغت آئی ہے اس کو اس پہ ایک لاکھ سیدار ہیزار کی لاغت ہے دو بورڈ اب پرشانسان کی طرف سے ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے کہ اس کی پیمنٹ سرپنچ کریں پیمنٹ پہلے پنچائت کے مادم سے ہوئی ہے تو اب سرپنچوں کو نوٹس دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس نوٹس کیا یہ نوٹس جائز ہیں خند وکا سیوم پنچائت ادھکاری کی مانے تو گرام پنچائت کے مادم سے گاؤں میں سرپنچوں نے جو سواغت دوار لگائے وہ پورڈ روپ سے اویت طریقے سے لگائے گئے ہیں جن کی ویبھاگ سے کوئی انومتی نہیں لی گئی ان پر جو کھرچ سرکار سے وصول کیا گیا ہے وہ بھی لاغت سے کئی گناہ زیادہ ہے اس کے لیے 20 پنچائتوں کے سرپنچ اور ادھکاریوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے نوٹس میں سرپنچوں اور ادھکاریوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ سرکار سے وصولہ گیا کروڑوں روپیہ واپس سرکار کو جمع کروائیں اس پورے گھوٹالے کے لیے کمیٹی گھٹھت کر جانچ کی جاری ہے جانچ کے بعد اور بھی گھوٹالے سامنے آنے کی سمبھاونا ہے جانچ میں جو دوشی ہوگا اس کے خلاف نیاموں کے انسار کاروائی کی جائے گی تو کیونکہ سرپنچے کی گلتی یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو اپروڈ سورس ہیں اپروڈ ریٹس ہیں یا ٹینڈر کر کے یا اپایوٹ کی پرمیشن لیے بغیر پرچیز کی ہے تو یہ پرچیز جو ہے انویلیڈ ہے یہ پرچیز ویلیڈ نہیں ہے انویمیت ہے اس کے لیے ان سرپنچے کو ہم نے شو کاؤز نوٹس دیا ہے ہریانا پنچائتی راز ایکٹ کی دارہ اکیون کے انترگر گھوٹالے کی تحت تک جانے کے لیے جب ہم نے اپنے خوفیہ کیامرے سے زلے کے ایک سرپنچ سے پوچھا تو اس نے چوکانے والا کھلاسہ کیا اور بتایا کہ انیس سواغت دوار لگانے والے ٹھیکے دار نے کہا ہے کہ آپ یہ دوار لگوانے کے لیے ہاں کہو تو دوار کی کل قیمت کا 20 فیزدی کمیشن آپ کو ملے گا باقی ویبھاق سے پرمیشن لینا ان کی اپنی سردر دی رہی تھی موسیقی کے لیے بھرکیشن لگوانے والے تین اپنے پتک اپنے روکیشن کیا ہے بھرکیشن کیا ہے بھرکیشن کی آمد کیا ہے گوھرمین کی کیا ہے کوئی پولشن کو دے رہی پھرکیو بھرکی رہے وہ بھرکی دے تو بھولوا ہم ایکشن آپ میشتے پرسطان بیدو سپاس کریں اسے نمیشن کریں پرسطان بیدو مارو بج کو میشتے یا گا بیدو ساپس بید موسیقی بہر آل اب دیکھنا ہوگا کہ پرشاہ سندوارہ کی جا رہی جانچ میں کتنے گھوٹالے سامنے آتے ہیں اور سرپنچ گھوٹالے کی راشی کو سرکار کے خزارے میں کب تک جمع کروا پاتے ہیں شام باتھلا ٹوٹل یوز ریواری